اسلام علیکم دوستو میرے نام عبدالعیمان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بنے زمان میں رکھے تو اس وقت جیسا ہے کہ آپ جانتے ہیں گے سندھے کے اندر آپ کی جو اگزام سے نائن ٹین فرسٹی اور سیکنڈیر کے آؤٹسورس کرنے کے حوالے سے یعنی پرائیوٹ ادارے کو دینے کے حوالے سے یہاں پر نوٹفیکیشن جاری کیا کہتا ہے اس کے بعد بہت کشمکش جو ہے وہ پھیلی اور سٹوڈنٹس کی وہ بہت زیادہ پریشانی ہوئی وزیر بورٹس اینڈ یونیورسٹیز کا فائنل فیصلہ یہاں پر آ چکا ہے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھنٹک ایڈوکیشنر ویو سب سے پہلے مل سکیں چلی شروع کرتے ہیں تو دوستو وزیر جو بورٹس اینڈ یونیورسٹیز ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو اس سال جو بھی اگزام سے پرائیوٹ ادارے کو دینے کے حوالے سے وہ آپ کے بورٹس فیصلہ کریں گے کہ اس سال پرائیوٹ ادارے سے لینے ہیں یا نہیں لینے تو یہ جو اختیار ہے وہ یہاں پر وزیر بورٹس اینڈ یونیورسٹیز نے آپ کے تعلیمی بورٹس کو دے دیا ہے اور آپ جانتے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ تعلیمی بورٹس جو ہیں وہ اس کے خلاف تھے پرائیوٹ اگزام سے لینے کے حوالے سے تو یہ اختیار ثواب دید پر دے دیا گیا ہے تعلیمی بورٹس کو کہ اس سال وہ چاہیں تو آپ کے اگزام سے پرائیوٹ ادارے کو دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر پرائیوٹ ادارے جو آپ کے تعلیمی بورٹس ہیں وہ آپ پر پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پرائیوٹ ادارے کو نہیں دیں گے یعنی اس سال آپ کے سندھ بھر کے جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں چاہے وہ کراچی، ہیدرابا، سکر، لڑکانا، ملپرو خاص نوابشاہ ان کے نائن، ٹین، فرسٹی اور سیکنڈیر کے کوئی بھی اگزامس آپ کے پرائیوٹ ادارہ نہیں لے گا کوئی بھی اگزامس آپ کے پرائیوٹ ادارہ نہیں لے گا تو دوسرا فیصلہ یہاں پر یہ ہوا ہے اس میٹنگ کے اندر کے وزیر بورڈز اور یونیورسٹیز کا یہ کہنا تھا کہ اس سال آپ کی سوادید کے اوپر ہے یہ معاملہ لیکن اگلے سال آپ نے میٹرک اور انٹر کے اگزامس کا کچھ حصہ جو ہے وہ آؤٹسورس کرنا ہے اب کچھ حصہ کہا ہے لیکن یہاں پر پورا حصہ نہیں کہا ہے دوہزار چوبیس کے اندر تو یہ بھی آپ کی جو تلوار ہے دوہزار چوبیس کے اندر وہ بھی آپ کی ہٹ گئی ہے کہ آپ کے نائن اور ٹین کلاس آپ کے فرسٹ یورسیکنڈیر کے آپ کے پورے اگزامس جو ہیں وہ آؤٹسورس ہوں گے تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگلے سال بھی کچھ حصہ یعنی ہو سکتا ہے کہ ٹین کے لئے نائن کے لئے ایلیون کے لئے یا آپ کے جو ہیں وہ ٹویل کلاس کے لئے یعنی کچھ حصہ پورا نہیں کچھ حصہ وہ بھی اگلے سال کے اندر کہا گیا ہے تو یہ آپ کو کنفرم خبر ہے کہ اس سال آپ کے جو ہیں وہ آؤٹسورس اگزامس جو ہیں وہ نہیں ہونے والے کیونکہ یہ اختیار بورڈز کو دیا گیا ہے اور بورڈز پہلے ہی چاہتے ہیں کہ ہم پرائیوٹ ادارے کو نہ لیں ہم اپنے اگزامس کنڈٹ کریں تو یہاں پر ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا آپ جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیو اویلیویل ہے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ یہ ہیں کہ آپ کے بورڈز جو ہیں وہ آپ کے اگزامس جو ہیں پرائیوٹ ادارے کو لینے نہیں دیں گے آپ اپنی تیاری مکمل کریں اور آپ ادھر 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 اپنا ٹائم ضائع نہ کریں آپ اپنی تیاری کے اوپر فوکس کریں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو نکال کے دیکھیں اور آج کی ویڈیو اور کل بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تو آپ ہماری بات ہنڈیڈ اور ون پرسنیاں پر ثابت ہو چکے کہ اس بار آپ کے پرائیویٹ ادارہ ایگزیمسن نہیں لے گا اگلی سال بھی کچھ حصہ لے سکتا ہے وہ بھی بورڈ آپ کے ڈیسائیڈ کریں گے تو یہ ٹینشن آپ کی ختم ہے اب جو بھی اپ ڈیٹس وغیرہ آتی ہیں وہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں پل پل کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں مزید اپ ڈیٹس وغیرہ آتی ہیں تو آپ کو اس چینل کے اوپر بتانے کی کوشش کریں گے اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کمٹ شیئر کریں بار سپر فیضو پر اللہ حافظ و سبازستان زلدہ بات